لگوئے کوپن دے اپنا نا اور ٹیلی فون نمبر لکھنے ہیں اور اتھے کوپن ڈبیانے ویڈ پاچھڑنے ہیں انشاءاللہ مجلس دے آخر تے قراندازی ہوسی اور قراندازی دے ذریعے ایک مستور خوش نصیب ایران عراق دے فری زیارت کروائی جاسی بائی روڈ انشاءاللہ پندرہ جون نوروانگی ہوسی اور ایک مردانے ویڈ چون خوش نصیب بارو قیم لگوئے ہیں انشاءاللہ مجلس دے آخر تے قراندازی کی دی جاسی اور حرف آخر تے ملک پاکستان دے معروف نوحہ خان حسن سادی خطاب کرسن اون جناب دے سامنے مدہ ہے آل محمد وکیل آل محمد عزت ماب زاکر آل محمد ملک پاکستان دی بائینا شخصیت کاریل کسائد بحر المسائب مصور غم باران مسائب غم کے بحر بیکران عزت ماب جناب زوار لیاقت حسین سمندوانہ صاحب آف آمن پرسیال اے پردے پین اندے بعد علی زل کرنین کمی غزن فر رفیق لوہار جناب جوید پاشا خطاب کرسن بارزمت یعال محمد بلامتار صلوہ 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 صلوہ محمد بلامتار صلوہ محمد بلامتار صلوہ صلوہ محمد بلامتار 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 صلوہ ایلینڈا تینو کھار دیندہ یہ سب کوئی نہ سونا کجی میں تیرا پارہ دیندہ جائیں تینو کٹی آ اوہ سر نال پٹ جیڑی مشہینی جو تو بالتی اچھ عزت نال بہر آئیں یہ تو آڑے گانتا ہے اس تو سادھی مصال کے ہی دیکھ جیڑی بھالٹی نال دور دلنی ہے سندانے ساہو سے نال دلنی ہے دی رہی بارہ سو روپے مان بہا آئی ہے ساڑی بارہ سو روپے یہ جہاں زاکری یوکھی نہیں ہونے زاکری ہوندی ہوا جہاں دی بارے مومن بول لینی وہ مکرین دا تھا یہ لہاں میں وہ ننبہ بندیتان دو بائٹ ہے ہائے دری ہوئے ہوئے گالے یہ نہیں توڑے ایک سپالٹو مان تو گھلا بھولے بندہ باروں ملانگا کھو دیں بولن دے ہو نالے آلے نہیں روک سکی گا گوے جو ملانگا کھلا ہائے دے بندہ ختم پہ پڑھ دا یہ انہوں نے کہاں حضرت صاحب یہ ایمان ہے چھے ہیں تو پہ گھر کھار نہیں وہ دا کہ کرو ایمان ہے چھے ہیں باپسو بیتنا ختم پہ پڑھنا وہ دا کہ جہاں ختم پہ پڑھنا چالی ختم قرآن دا میری طرفی دینے جاں انہوں نے کہاں ملانگاں مہینے لے کھو دے چالی ختم جو وہ دا کہ تیرے پہ میری قرآن پڑھا مدفار کے میں گھر اٹھو رہاں تیرے بودے عمدیاں تاہیں چالی باری نامِ اللہی دا اچھا نعرہ نعرہ ہوندازے پہ تمہیں قرآن نہیں قرآن میں نہ قرآن چھڑا کانگ میں کھار پاڑا تھا سہیے تکڑا یہ ذکرِ علی ہمیں کیا خوب مزا دیتا ہے اور ماں کا کردار بتا دیتا ہے چہرے کچھ تو کھلتے ہیں مگر کچھ مرجا جاتے ہیں یہ ذکرِ علی ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے نعرہِ حیدری تو ہی پڑھنی ہے تو پڑھی بھائی آمین سائن پڑھن یہ اسلام بھلا لگتا ہے جا کرنوں تھوڑا جا پڑھنے ہو تو نعرہے تو تھوڑا جا ربائییں کٹ کرو لوگ کہتے ہیں تیرے پیار میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ اسلام بھلا لگتا ہے خیروسی اللہ بھائی کو جنا کو ٹھیک ہے کوشش گلک کرے نا بھائی نادی کو سیٹنگ کر لگاں جو مجلس دا محول بڑھنے ہیں یہ تُسا گینن لگ گیا ہے میرے بھرادی مجلس ونیا ہو وگاڑ ہو نہیں جو اتنا نہ کرو کلام لکھو کتاباں چھو لکھو جو سانو لوڑا رہے ایسا ممبرت پڑھا ہیں یہ وقت بانی سانو دے دیں ایسا یہ ہاتھ جوڑی کھلے آئے تو ایسا آدھے کو بڑے زاکر ہو کیوں جو ایسا بندے تو اتنے پیسے لائے تے پڑھنے آئے جو راتی باجی ادھا رہی کہ چڑھیں گا تُسا مولد نامتے لائے دیو مفت دوالی بڑی شان ہے پیلو سانو پیسے لائے نو پڑھنے دےو ایک سلوات اچھے آوازنے بی عیب جی کل کرنا چاہتا وہ کنک نایادی نے لانا لیے یہ انہیں بارچ لگی کھلیے تا بڑا کھوسو وہ دا کہا تُو کیوں سر نہیں ہے کنک جی میں تُو یہاں سان تیرا بھا سادہ بھا بڑھونو تکونو کپی مونو مجی مونو گنی مونو تلی مونو بوریاں وہ دا کہنا کہا کچھ ہو لاؤ میتے حاصلاؤ اے تجلے پیڑے چاہیو اسے نا تو ایک بوری ربی مشتاق شاہد گھاری آگئی جتھے لڑائی شروع آئی اوہ بوری آئی پیر اور آنکھیں اب آئی کنیزے میں چھاڑ چھانتے اوہ چھنڈی تھے کوئی ایک ایک دو دو دانیں ہی خواد تو کئی ترٹے کئی کمزور اوہ بی ناظر رل دے گئے تے گنہ کا کیا سنائے ہو کی دے گئے ہو میرے رل لے رو اوہ دا گینڈے کمزور نیسے کہی تا تیرے ہی لائے ڈھٹھے ہیں یہ تو سا سارے شیعہ نو پیا سنائی نا یہ گالے یہ ڈی اوکھی تے کوڑی تیرے دل نو لگانا لی پیا کرے نا جا انہوں سمجھ آئی انہوں سال پیڑ را سنی بات سمجھو بھائی کے پیانا کنہ کا کہ کوئی تا تیرے یسا لائے لدھے آئیں کنہ کا کھیا کہ سیانی گھڑی نو آمن دے جیڑی تو اڈا مو بھنسی تو تو گھڑی لگی اچھو ہے انہیں دانیں چھڑیں دے اسے چھاکیا چا چاہتے مارے نا کوئی اچھو چونڈے جھتے کوئی اچھے جھتے مار مارتے جڑی بھنی ترٹی کنہ کا یو ہی بکھری کارتے کوئی کوئی دانا ہونا دی نسل دا جے لیویچ آر ریا وہ دا کہے نہ ہونکھا من دیئے نہ پی من دیئے اس بوک چک بھریا تھے بال اسوڑے زرابدار لگا وانے میرے کان بیڑے دی پڑی لئی آتے آپڑی شاہی لائے لیں تو اس لئے کنہ کا کھیا میرا شکریہ ادا کر میں بھاج توٹ کیا تائنوں نے سلیک کیتا ہے جو تو بیڑے دے بھال لگ گئی ہیں علی نو چھوڑتے جڑے جڑے چونڈچ بڑھنا ہی وڑھلائے ترکڑی لگنی ہے چھانا ہی لگنا ہے یا رہے بالمائک ہے جڑے پیچھن سونینے سے شہی کی تو لائے جو گڑے بھال ہے مائک ہے مائک ہے ہاں جی جو میں نے یاد میں مشتاق شادی مجلس دوے فضائل دے چار لفظ کھلا بلے تو انہوں بیدار کرن توڑے نارے ناری بیدار نہیں ہونا فضائل آل محمد دے الفاظ جگ خون تے اثر کرے سنہ کو جاگسی تھوڑے جاگان دے اپنے لیک دا مہاول نہ بناو تھوڑے جا ساتھ لیک دا بنا بنا دے نہیں تمہیں اتنے ہی پڑھن دا مشتاق شادی مہی دری جو کچھ پڑھ دوں دا تو بھی کوئی نہیں بندے چوات گا رہن دا میں نے مبر دپیا کے جی میں میں پہ پڑھنا مہی دری نہیں پڑھے میں نے کتا یا نمدہ جی تو کتا پڑھے اندازے بیا رنگ بدل دیتا ہے ورنہ اس دور میں کوئی بات نئی بات نہیں دو مارکن تیری ازمائش دے مرن تو بعد ایک قبر ایک حشر جیڑا تیرا حشر دا سمان ہے وہ تیرا عمل ہے تیرا حشر دا سمان ہے عمل تیرا قبر دا سمان ہے او تیرا عقید ہے قبر ایک نماز روزہ حج زکاة خوم سے نہیں کچھ ہی منے کمیں کمیں گزارتے آئے ہیں تو ایک قالا جیڑا دین جہنمان ہے نا خالص دین تیرا مولوی جی دیا نہیں تا سندہ مرن تو بعد دا سندہ جی لیک چھو بندے روا دا تو نیو دے بھوٹے ہیں دے تلے ہاتھ دے کھلو دے بارو تلقین علی کتاب چاہ باندھا پہلو دین ہے تا پتہ کہیں دی کہیں دی جہاں بنا آئی ود ہوندھا مر گئے سارے دین دیکی دے مگال چکی تی میں بیانا جیدیاں بندے اپنی طرد دین دا سندن ہو سی کوئیو نا دی جا آئی وے جو دین ہے جو بان سکتی ہو سی مگر جیڑی یہ مرن تو بعد دا سندن او نو تلقین آتھین میں نو داد دیو نا نارا مارو نا سلوات میں نو کائلی لوڑ دھورا بندہ نارا پہ مرن دے ہوئے علی دے نا دی پہلویز زت ویک جی والا امد اعتماد نیدہ تنگ نگا رہا توانو شرافت دی زبان سمجھی نہیں امدی یہ نام این یہ جیو ہے نماز دباد بندہ اللہ قل دعا نہ مگے اللہ دا میرا سجدہ کرتے مگے کچھ نہیں سو مینو اس لائقی نہیں سو سنجھا یہ سیکرچ نام علی دی عزت دے جیسا سارے یقیدیں نارا چامن تا مرا جو کبھا رہے چھے ایک بندہ سران دی بھائی تے پڑھ دا پہ ہے ایک موئے مئیہ دے اتو نویا کھلا جی میں مئے تو ساں موئے ہویا تے نویا کھلا اور باروں کتاب آلا دا بیٹھے تریاں روپیاں دی لپ دینے چالیاں دی لائے لوے آئے میں تروں کہی سن دے ہو ویسے ہمیں اپڑ نہیں تھا ہی چاہی دیے چونکہ اپڑ ہندی موئے ہو جو اٹھے نا وہ نارا مارے نے دھر خوش ہو گیا اگر تودا میرے بانی کرو جا ہیک نارا ہو اور مرین دیو تو میں وئی نہ میں سمجھا ہی دا گھلا تو آنو میرے نارا مزاج رکھو بس بھئی بس بھئی میرے پاس بھئی کو میرے پاس بھئی کو میں کوئی نہیں فضائل میں جملہ ہی نہیں آتا میں اینو ٹینی شانو دی بھئی میرے بھرادا میرے واجب اللہ احترام دی وجلے سے تو آنو اگر اینے سنن دا والم دا ہے میں کوئی توالے نارے نہیں ویکھانایا نہ توالیا خوشیاں ویکھانایا اِنہ حسن آلی علی دی تھی انو بوں روایا ہے اتنی زخمت نہیں رننی اتنی حسن آلی دی رننی مجلس انو علی دیاں دیاں دا نقصان سمجھ کے سنو سنان آیا کر زمینہ مبیدار کر کے مجلس دے آیا کر تنیو لاب پہ یہ حسن ان دی مقتل گا تماشا نمنا اِنہ غیرت دستانا لیا دے در سے میں نو حسن دی غریبی دی قصہ میں مجلس دے او بند آ رہی نہیں جڑا غیرت مادنے کیونکہ غیرت ایسا وجود ہے جڑے عمل دا تنو ایمان سمجھ نا پی ام دووے ترکری تے حکمن غیرت نو رکھیں دووے پاس اس عمل نو رکھیں تاں تے نو دین سمجھ اسی کوشش کر رہے ہیں ہم بیدار کر کے لوگا نو مسائب سناواں اتنا میں پڑھ دا نہیں جیتا توسا نارے مرین دے ہو پڑھ دے اتکیڑی توڑی ترز ہے ماں پڑھ دا مزاجی اوڈ کر دی تینے گل کفنہ دی آئی گل اونہ جا گئی جینا دے ہار کوئی کفنہ لے جنہ دہ ترہ سو دے آڑی لیندہ او دی ماہی کفن پہن دیئے او دی دیوی کفن پہن دیئے اس حسین دی مجلس دے آئے او جینا چھین مہین ہے دے اسغربے کفنے حیاء کر کے حسین دی مجلس دے بیٹھا زیند یوگا بولیا کر زیند یوگی داد دیتی کر تو انہوں اتنے پاغل ہو چکیوں تو انہوں اتنے ہی شعور نہیں ظرف دے پائے مانے نار سوچے اگر حسین دے ذکر اللہ تے کردی اتنے یہ چھوٹھی کے بندہ دے سے نمہ اتنے ذاکر سارتے مجلس کرا سکنا میں بندے دنوں بے کھانو دی جورت ہے بھی اتنے ذاکر سارتے مجلس کرا ہے حسین علیہ السلام دے ذکر دی زدہ سبب بیک جیڑے جہان چپڑ دین قیمتہ نال وہ تیرے گلے انج آئے بہتین جی میں رہ آئے بہتین انجھ تیرے لب اندہ حسین دے ذکر دی قدر سمن قدر یہ قدرہ سا امت دو اہل بید دیا مگنیاں تیری دی کفنہ لی حسین دے بے کفن تیری دی وطن تے دفاں حسین دیا لب دیا نہیں پانی روھتے آکڑے عبد ہے پانی روھنا تیرا مزات جے تیری تخلیق ہے خون روھنا تیری تخلیق نہیں خیر خون جدہی روھیں دیئے غیرت روھیں دیئے زخم دے تارو فی جسم دے جدر تی راندہ ہے زخم دے مانا لی یاد راندہ ہے جلے زخم مند مل ہوویں دے جدہ بندہ ویدہ یاد کریں دے خلانے میرے دے ظلم کیتا ہی یہ جسم دے زخم دے تارو فی جلے دے جسم زخمی ہووے ہو کہے لسائن لیندہ ہے جلے دے روھ زخمی ہووے ہو مرن تو بعد ہی نہیں سمجھے انہاں رسول دے روھ زخم کیتے مدہ تو میرے کان ہائے بیٹھا کرے دو میں دوں گئے ضرورت نہیں توجہ ہی دکان ہی ہائے کرے نامے اس شائع نوہ پڑے ضرورت رکھیں منہی برد لوگ انہو دانا ہیا کر ہر شاہ ویچ چھوڑے کہاں جو نہ ویچیں ہی لدھ لے رو گیاں جو ہون ہنجو ویچن لگنے ہیں جو شاہ ویچن لگنے ہیں جڑی زہرادی لوڑے دنیا تو جو ودی چکر لیں دیئے مدہ کہیں دیئے ہنج پاکیزہ آوے میں بطول میں لوڑے میں حسین دے زخمت لامنی ہیں کوئی نہیں ضرورت تیز پارت جل سے مقامن دی آج روح اوکھ کر دیتا ہی نہیں میں لگ دا پہا میں آج تو دا سال پہلو دا کھن لگا ہوں بندی تاک کی نہیں بھئی میں آگے تو آج جو روحانیت ختم پہیوں دیئے پتہ نہیں روحانیت کی دے گئی ہے لوگان دیئے او دل لیچ جڑا لگاؤ آئی کربلا دا او کچھے گئے جل لیچ جڑا لگاؤ چھوڑے آئے دشمن تیرے سیرتے آگے اصلا ممبر دے ودی آنے اصلا مار کے نہ ڈرہ تو سالی تحقیق کرنی ہے تا جڑے زائر کربلا چو ہٹ دن انہ دے بیگ کھول کے ویک تیر سونے چاندی نہ لپسن جل لیچ کھولے سے تیر بیچو کفن لپسی موسیمان سانو نمارا سا حسین دے روزے نار کفن مس گیا نیا مولا مگد کچھ نہیں سہیو کفن تا نصیب اوپاوے کباوے تو زخمی اٹھی گیا دا وان دعا کرنی آتا انہو نصیب ہوسی میرا اصغربے دا کفنے میرا اکبر بے کفنے نقصان ہو گئی تا سمجھیں موسیقی موسیقی حسین علیہ السلام دے قطر دوکھی منزلائی علیہ دی تھی دتارف کرامنا کئی نتاوت دے مرومن دی جنہوں سمجھی نہیں آئی میں کیا کیا حسین دی مقتلگا ہائی مردان چے حسین دی بھین دی مقتلگا ہائی بزاران چے حسین دی بھائی دا مانا دا سانت تو ساڑا سر پار چھڑے سے تو اس قوم نال ودہ گزرے نہ جنہ حسین دی بھائی سادت مارے ہیں جنہ حسین دی مارے ہیں وہ آجی مسلمان ہیں حسین دی نہیں آکھئے کافر کیوں گا ہیں محمد الرسول اللہ پڑھنالا بندہ مسلمان ہیں حسین دی ایمانے بندہ مسلمان ہیں مسلمان دا خیال رکھی رکھے انہ دا دل بنا منجے تا حسین نباغی آکھ کے مرندن مون تو اکی ہے رومنہ تو انویس لینہ دی سمجھی کوئی نہیں تو ساری زندگی زخم سنن تو تیر تلوار نیز سنو تے رومنہ نا تو بطول دے زخمہ نا رونا ہے تو تا قدیس ہوتی ہے نہیں بطول دے زخمہ تو دھیر بطول نا دکھائی جلے آکے انہیں بھول گئی ہیں میں دیکھائی جلے آکے انہیں بھول گئی ہیں میں دیکھائی جلے آکے انہیں بھول گئی ہیں بطول دے زخمہ تو ارمان کی ہے میں دیکھائی جلے آکے انہیں بھول گئی ہیں میں دیکھائی جلے آکے انہیں بھول گئی ہیں کیونکہ دیا نار پترہ تجھے پیار رکھیں بعض اوقات ایڈیاں بختالیاں دیاں 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 این جیڑا کام پتر نہ کر سکیں دیاں کرویں دیاں پوری مجلس دا جملہ راس ہے جیڑا کام پتر نہ کر سکیں دیاں کرویں دیاں 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 پتر بچ پانے چویں پتر جھولی جو بیٹھو ایو تو دیاں بنے پتر اٹھا چوڑیں پچھے بابا ملو اٹھایا کیوں ہے دی کیوں بھائی ای آگ چوڑیں تُو میرے بختان دا مالکیں دھی میرا مقدر سارے ہم دیکھا رہے بڑھا دا اور حسین نویزہ سنال روگنا ہے بھائی کے یہ سوڑا رفاہ دا طریقہ اور انشاءاللہ مجلس دے آخر دے ملک پاکستان دے معروف جناب حسن صادق صاحب پرسہ پیش کرے کسولدہ راہمان اللہم کلی ولی بکل عجتی پر عسن صلی اللہ علیہ وعلا آبائی فی حوزف الساعت وفی کلی ساعت من ساعتی لیلی بنہا ولیان وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائنن حتاو تسکینہو ورزاکتاوان وطمتیہو فی حوزف یا مدپر الہمور یا بائی سمن فی القبود یا مجری البہور یا ملین الحدید لے داؤدہ علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام عدر قلی مولا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد یا قائم اعالی محمد میرے موزش محترم عزت والے نصیبان والے ازاداران مظلوم کربلا امہ والیان حیدر کررار میں گناہگار تی پاک ممبر تی دعا ہے خلا کے عالم صدقہ اس گھر پاک دا جس سباستِ الہمِ قینار مولا میرے محترم باوہ سید مشتاق مولا میرے بھادمین اطلنگر نیاز مالِ قبول فرما نال بھراما پترہ بچیاں بسیب مومنین خاندان دوستہ آبابان دے مولا سلامت رہا او گھر وسطے رہین جنہ گھراتِ علمہ والے سخیرہ پاہ رہے جتنے عقیدت مند شیعہ اور اہل سنت ذکر چشکتہ عبادت قبول فرما زاکرین دی ناو قبول فرما مالِ قصد سا ساریانو بھیڑ بھیڑا دا زوار بنائے اللہ بیت اللہ دا حاجی بنا جنت البقی دا سلام نصیح فرما شیعہ سننے بھرامچ محبت قائم و دائم رکھ ملک پاکستان بھی حفاظت فرما سردارانہ ظہور ہووے سید واسپا ایک سلوات سناو جی میں سونے بیٹھے لگ دے ہو جی تھی دل جا جی جی سلوات پڑینے ایک دل ہے سارے ملکے گجمندی سامل نہیں ہوئے جی سلوات بھلا انہیں اشانہ وسوف ہے اپنے مالک حجت خدا بارس امام زمانہ مولا سائندی آمد اور سلام کی واسپے بھیڑی ایک نعرہ سناو تاکہ عبادت مکمل ہو جا ملک دے بھوڑنے داکھے نعرہ پھوڑی بیچاری مولا ہر مسئلہ تکلیف تو محبوب رکھے مولا بستان یہ تکجیب اسیہ سلام دی لوگ صدیہ چاہ سے پیدا ہوئے کوئی زاکری دعوانے چھوٹا جیا مولا دا زاکری پرانے دوردہ بندہ بڑے سونے سونے جا کر سون بیٹھے ہو اے ٹائم بطنیاں دیتا نہیں ہوں اچھا چاہے مجمع کچھا کرنے والے بہمیوان آمین مجمع کچھا کرتے گا دے اوصلہ وزائی پر مگر ہون ہی سیٹس ٹائم جو ہی ہو آئے جا جاتے دھوڑا جیا پڑھ دے اعوذ باللہ و شعبی ان علی